موسیقی موسیقی Welcome to the third opinion خودین و حضرات خوش حمدید آداب آج کل برے سگیر میں آلات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر شو میں بار بار جو ہے وہ ایک ہی موضوع پہ بات کرنی پڑ رہی ہے چونکہ اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ بلکہ انٹرنیشنل جو کمیونیٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ سٹیٹ آف جمہو این کشمیر یا انڈیا یا پاکستان یا پاکستان انڈیا جو پیس پراسس ہے اس پہ ہے تو اس حوالے سے یہ جو ہے ہمیں بار بار اس کو آپ کو زحمت دینی پڑتی ہے آپ کی آپ کو اس پہ اس موضوع پہ لیانا پڑتا ہے آج بھی میں اسی پہ بات کروں گا لیکن آج کل جو بات ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ جو ہائپ کریئٹ ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہے یونائٹیڈ نیشن میں جو ابھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑی ہائپ تھی خوصوصا پاکستان پہ پاکستانی علاقے میں اور پاکستانی سائیڈ آف کشمیر اور جمہو کشمیر میں اب وہ تو ایک آئپ تھی چونکہ اس میں کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی تقریر ہونے تک لیکن تقریر ہونے کے بعد اب اس کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ جو گرد اڑی تھی وہ جو بیٹھ گئی ہے شور شرابہ ذرا کم ہو رہا ہے لوگوں میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ تعمل آ رہا ہے تو وہ پھر سارے ایشو کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کیا قصہ تھا اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوا کوئی نقصان ہوا یا کیا تھا یہ سارا جو سلسلہ تھا اس کا آوٹپٹ کیا ہے تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہ بہت زیادہ پروگراموں میں میں پرسنلی بھی اور ہمارے کہیں دوسرے دوست بھی بات کر چکے ہیں بار بار کہ یونائٹڈ نیشن کو اس دفعہ جو ہے نو اوور انفلیٹ کیا گیا اس کی اہمیت کو اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کی جو کارکردگی ہے اور جو ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو بھی آرٹیفیشل ہی جو ہے وہ انفلیٹ کر کے لوگوں کو پیش کیا گیا پاکستان کے اندر اور یہ ایسا کیوں کیا گیا اس پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ چونکہ خود پاکستان کے اندر جو ازاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا رد عمل تھا لوگوں کے اندر جو ہے وہ گاومنٹ آف پاکستان کو لے کے کہ وہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر سکتے یعنی ان کی جو انکمپیٹنسی تھی یا انکپاسیٹی تھی یا انویلنگ نیس تھی اس پہ بہت بڑے پیمانے پہ تنقید بھی ہو رہی تھی جلسے جلوس بھی ہو رہے تھے اور لوگ اس پہ بڑے سخت ناراض تھے تو اس کو ذرا تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کی ساری جو اٹنشن ہے اس کو گما پھرا کے تو یونائٹی نیشن کے اس اجلاس میں فوکس کیا گیا جس حوالے سے پھر یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی جو پاکستانی میڈیا میں خصوصاً اس کو بڑی ایمیت دی جاتی ہے اب جب وہ تقریر ختم ہو گئی تو لوگوں کے تاثرات جو ہیں ان میں کافی فرق نظر آتا ہے مثلا لوگ اب کھلے عام مایوسی کا اضار کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو تقریر تھی اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی اس کو تھوڑا سا اگر آپ اسٹاریکل پاسمنظر میں رکھ کے دیکھیں تو ان فیکٹ یہ بہت بڑی سائی سٹیٹمنٹ ہے جو لوگ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس تقریر میں کوئی نئی بات نہیں تھی اور اس تقریر میں کوئی نئی بات ہو بھی نہیں سکتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پاکستان کے اپنا جو ورشن ہے ایک جو ان کا لگا بندہ موقف ہے ایک سٹینڈ پائنٹ ہے کشمیر ایشو پہ اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ایک ذرا بہر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ہم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں لے ہیں یہ ان کا جو ہے باقعدہ ایک ڈیکلیئرڈ قسم کا موقف ہے اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پانچ اور چھے آگست کو جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے حکومت اندستان نے کشمیر کے مسئلے کی آئیت ترقیبی بدل کر رکھ دی اس کی جو آن گراؤن ریالیٹیز تھی ان کو بدل کر رکھ دیا اور مسئلہ کشمیر کی شکل ہی اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ہر لاجیکل انسان جو تھوڑا بہت کسی طریقے سے درتی کے ساتھ جڑا ہے احقائق کے ساتھ جڑا ہے لاجیک پہ بلیو کرتا ہے ریشنل تنکنگ رکھتا ہے وہ دیفینٹلی یہ کہے گا کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی جو ہے اس میں نوے ڈگری کے ذاویے سے جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے تھی چونکہ جب آلات بدل گئے گراؤنڈز پہ جب سیچویشن ٹوٹل ہی جو ہے ایک دوسری ہو گئی تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا جو پرانا موقف ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا بے شک ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے جب ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے اور پھر بھی آپ کا موقف وہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا موقف جو ہے وہ آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے نہ آپ کو اس سے کسی عمل کی یا کسی نتیجے کی توقع ہوتی ہے پھر وہ موقف آپ نے یا موقف بائی موقف رکھا ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس موقف کی بنیاد پہ آپ نے جو سٹیٹس کو قائم کیا ہوتا ہے اپنی خاص تیریٹوری پہ یا اپنی خاص ڈومین میں جہاں کہیں بھی آپ فعل کرتے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے کنسسٹینٹ ہیں آپ اس موقف کی بات کرتے ہیں لیکن اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ کا ستر سالہ پرانا موقف ہے وہ ستر سالہ پرانی تاریخ سے ڈیل کرتا ہے وہ اس وقت کے حالات و واقعات کے ساتھ ڈیل کرتا تھا اور ممکن ہے یہ کہنے یا ایڈمیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ اس وقت کے حالات کے ساتھ بھی ہنڈر پرسن میل نہیں کھاتا تھا چونکہ اگر وہ اس وقت کے حالات کے ساتھ بھی ہنڈر پرسن میل کھاتا ہوتا تو اس وقت مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہوتا لیکن اس وقت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ آپ دے رہے تھے یا جو موقف آپ نے اختیار کیا ہوتا وہ بھی حقائق سے متسادم تھا اس کے انتیجے میں اس وقت بھی کوئی انتیجہ نہیں نکل سکا اور ساتر سال گزرنے کے بعد وہی ایک بہانج قسم کا بے معنی قسم کا اور لاجک سے خالی موقف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل برقرار رکھا ہوا ہے جیسے یہ قرآنی صحیفہ ہے قرآنی عرف ہے کوئی مقدس آیت ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے تو اس کے انتیجے میں جب آپ کا یہ موقف ہے جو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس پہ پوری کام متفق ہے جس پہ پاکستان کی جو ہے وہ ساری بزارتیں اور سارے ریسیرچر اور سارے تینک ٹینک اور پارلیمنٹ اور ادارے متفق ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقوام مطیدہ میں جا کے کوئی مختلف تقریر نہیں کر سکتے پھر آپ وہی تقریر کریں گے جو 1947 میں آپ کے نمائندے نے کی تھی سر زفراللہ خان نے جو چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی تقریریں کرتے تھے آپ کے وزارت خارجہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ اس سے کوئی مختلف تقریر نہیں کر سکتے اس کے بعد ذلفقار علی بوٹو نے جو جوش خطابت وہاں پہ دیکھائی تھی آپ اس سے مختلف بات نہیں کر سکتے اس کے بعد جنرل زیاو لاکھ نے آیتیں پڑھ کر جو کشمیر پہ ایک آنی پڑھی تھی اس آنی سے مختلف آنی آپ نہیں بتا سکتے یہاں تک کہ نواز شریف نے بے نظیر بوٹو نے اور اس طرح کے جتنے لیڈر ہیں اور مزے کی باتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی اکہ دکہ لیڈر ہو گزرا ہوگا جو اپنے ٹینیور میں کہیں ایک آت دفعہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں نہ گیا اور وہاں جا کے اس نے کشمیر پہ تقریر نہ کی ہو اگر آپ وزارت خارجہ کے آرکائیو نکال کے دیکھیں یا یونائٹڈ نیشن کے آرکائیو نکال کے وہ تقریریں حرف بحرف پڑھیں تو you will be amazed to see کہ وہ سب تقریریں جو ہیں وہ اتنی ملتی جلتی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کسی ایک آدمی کی لکھی ہوئی یا کسی ایک آدمی کی جو ہے وہ سوچ کا نتیجہ ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جب موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو ظاہرہ آپ کی تقریر بھی نہیں بدل سکتی اس لئے عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تقریر وہی پرانی تھی اس میں کچھ الفاظ نہیں آگئے تھے یا ان کا لہجہ دوسرے لوگوں سے مختلف تھا یا ان کا انداز بیان دوسروں سے مختلف تھا لیکن تقریر کا مطن جو ہے وہ سیم وہی گسہ پیٹا وہی فرسودہ اور وہی جو ہے وہ پچاس ساٹھ ساتر سال پرانی جو ہے کہانی انہوں نے پیش کر دی اور اس کے بعد آج کل پاکستان میں وہ داد سمیٹ رہیں مختلف علقوں سے کہ جی بہت بڑا جو ہے وہ کشمیر فتح ہو گیا دنیا میں انقلاب آ گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیتائیس سپتمبر سے پہلے دنیا کی جو صف بندی تھی انڈیا پاکستان پیس پراسس کے حوالے سے دنیا کا جو موقف تھا ان کی جو اپنی اپنی سائیڈیں انہوں نے لی ہوئی تھی آج بھی وہی ہیں کسی نے کوئی سائیڈ جو ہے وہ چینج نہیں کی لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیگیٹیو ایفیکٹس ضرور آئے اور ان نیگیٹیو ایفیکٹس میں بیشمار چیزیں ہیں کہ اس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں مثلا جو ہے وہ ابھی یہ رومر یہاں پہ اسی سٹوڈیو میں چل رہی تھی کہ جو سعودی شہزادوں نے اپنا تیارہ واپس لے لیا عمران خان صاحب سے چونکہ انہوں نے جو باتیں کی اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر پریس کانفرس میں ان کے ساتھ ایک باقیدہ انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو چکی تھی پہلے کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑا جائے گا کہ وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنائیں ایران کے مسئلے پہ آپ سالسی کی بات نہ کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو بھی ان کی شرائط تھی تو اس وجہ سے ان کو واپس جو ہے وہ کمرشل ایئر لائن کے ذریعے جانا پڑا لیکن یہ برحال ایک درمیان میں ایک بات آگئی ہے لیکن بہت سارے لوگ اس پہ ناراض اس لیے بھی ہوئے ہیں کہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو تقریر بہت اچھی ہے لیکن اس میں آگے جا کے تو جو بدلتے ہوئے حالات میں آپ نے ایک فارمولا پیش کرنا تھا اور اپنی تقریر کو کنکلوڈ کرنا تھا کہ اتنے عرصے بعد کشمیر کا یہ مسئلہ ہے تو میز یہ کہہ دینا کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ اف سلپ ڈیٹرمنیشن دیا جائے بغیر یہ وضعت کیے کہ اس رائٹ اف سلپ ڈیٹرمنیشن کی شکل کیا ہوگی اس کا میکنیزم کیا ہوگا اس کا سکوپ کیا ہوگا اور وہ ہم جو ہے وہ پاکستانی سائیڈ پہ جو ہے اس کو کس طریقے سے اپلائی کریں گے ادھر کس طریقے سے ہوگا اور ہمارا فارمولا کیا ہے ہماری پروپوزل کیا ہے یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب کسی مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں حل کی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا جو آڈینس ہے جو سامعین ہیں ان کو بات آپ پوری تشریح کے ساتھ سمجھا سکیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے لیکن ایسے ہوا نہیں چنانچہ اب یہ یہ یہاں پہ بات تو یہاں تک جو ہے وہ انٹرنیشنل فارم پہ جو ڈسکس ہو گئی اور ظاہر ہے کہ وہ فارم ہے ہی ان پرینسپل ایک ڈسکیشن کا فارم اس وقت سے چلیں یہ تو بات صحیح ہے لیکن جہاں تک اس کے اوٹ پوٹ کا تعلق ہے اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی پیش رفت یا کوئی جو ہے وہ کہانی نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ ان کی ایک پورٹ فولیو میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا کسی طریقے سے ان کے کارناموں میں کوئی ایک نیا کارنامہ کے طور پہ افیش کیا جا سکتا ہے اب واپسیب کے جا کے جہاں پہ وہاں پہ جو سیچوئیشن ہے اب اس میں یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈیپلی ڈیسپائنٹ ہوئے ہیں انٹرنیشنل کیمیونیٹی سے چنانچہ وہاں جا کے تو جو وہ لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت حاکش قسم کا ہے پہلی بات تو انہوں نے جو ائرپورٹ سے اترتے کی وہ یہ کی کہ کشمیریوں کی حمایت کرنا جہاد ہے اب جو لوگ اس سٹیٹمنٹ کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پرائیم منسٹر کا کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک ملہ کا فتوہ ہے اور اس طرح کے فتوے ہماری تاریخ میں صرف ملہ دیتے رہے کہ کیا کام کرنا جہاد ہے اور کیا کام کرنا جہاد نہیں ہے چونکہ جہاد جو ہے ایک ریلیجس کائنڈ آف تنگ ہے اور اس میں ایک ریلیجس ورڈکٹ ایک ریلیجس موقف کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی ایشو میں لوگوں کی جدوجہد کو یا ان کی شاملیت کو یا ان کے کانٹریبیشن کو یا کانٹریبیشن کرنے کی خاشات کو جہاد کا نام ہے لیکن اس بات کی خطرناکی سے جو لوگ آگاہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لفظ جہاد اور ٹیررزم کا آپس میں کتنا قریبی تعلق ہے ہم سب لوگ باتور مسلمان سمجھتے ہیں کہ جہاد ٹیررزم نہیں ہوتا اور نہ ٹیررزم کو جہاد کہنا چاہیے اور نہ جہاد کو ٹیررزم کا لیول لگانا چاہیے یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن کشمیر کے کنٹیکس میں جو کچھ جہاد کے نام پہ گزشتہ تین دائیوں سے چار دائیوں سے ہوتا رہا ہے وہ جہاد کے نام پہ ٹیررزم تھا جہاد ہی کے نام پہ ٹیررزم تھا بلکہ ٹیررزم کرنے والے اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور آپ اس کو ٹیررزم نہیں کہہ سکتے یہ میز ان کی رائے نہیں ہیں بلکہ جو یہ ہسٹاریکل ہم نے تین چار ڈیکرز میں دیکھا ہے وہاں پہ جو میلیٹنسی ہوئی ہے جو لوگ مارے گئے ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں وہاں سے جو پندت نکالے گئے ہیں اور جو اس طرح کے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ ایک تباک ان قسم کی صورتحال پیدا ہوئی جس کی ویسے آج کشمیر جو ہے وہ اس چیز پہ انڈ اپ ہوا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جہاد کی جو ایک خوفناک شکل تھی جو کہ ٹیررزم کے ساتھ اس قدر مکس ہو گئی تھی اور ٹیررزم کے ساتھ اس قدر اس کا ادغام ہو چکا تھا کہ کسی بھی ایسے عمل میں کہ اس کو اعلق کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا اور یہ لاجکلی بات بھی یہی ہے کہ ٹیررزم اور جہاد کو اس طریقے سے اعلق نہیں کیا جا سکتا جہاد کا جو کانسپٹ ہے بنیادی طور پہ جس پہ علماء اکرام متفق ہیں جس پہ امت مسلمہ کے جو مین سٹریم دانشوہر ہیں وہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف سٹیٹ امیر المومنین جس کو کہتے ہیں ایڈ آف تی سٹیٹ یا سٹیٹ یا سٹیٹ کی جو کانسٹیچونسیز ہیں یا جو اس کی ادارے ہیں وہ کسی طریقے سے کسی جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں یہ کوئی آرگنائزیشنز کا یا پرائیویٹ انڈیویجبلز کا یا گروپز کا یا تنظیموں کا کام نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جب آپ پبلک کو پیغام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آر رڈی جہاد کے نام پہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے اور جہاد کے نام پہ جو پولٹیکل ڈیزاسٹر وہاں پہ لائی گیا جو تباہی وہاں پہ جو ہے وہ لائی گئی جو بربادی کشمیریہ وہاں کی کی گئی اس کے لیے ان لوگوں کو مزید آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ جہاد کریں اور جہاد ایک مقدس مذہبی لفظ ہے جس کا اس کے علاوہ اور کوئی پیغام لوگ لے ہی نہیں سکتے عام آدمی اس کا وہی پیغام لے گا کہ آپ بندوق اٹھائیں آپ تلوار اٹھائیں آپ پتھر اٹھائیں اور انڈین آرمی پہ یا انڈین سیکیورٹی فورسز پہ یا انڈیا پہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے اور اگر یہ میسج ہے تو یہ میسج وہ ڈیپ ڈاؤن جو ان کی ڈیس اپائنمنٹ ہے فرام انٹرنیشنل کیمیونیٹی اینڈ فرام یونائیٹڈ نیشن کہ جن کے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی عمایت اصل کرنے میں ناکام رہے تو یہ اس کی وجہ سے انہوں نے جا کے اس طرح کا ایک جو ہے ایکسٹریمیسٹ قسم کا ہارڈ کور سٹینڈ لیا ہے تو اس کے بعد میں اسی چیز کو اب مزید آگے بیان کروں گا کہ اس کے آزاد کشمیر پہ کیا اثرات پڑھتے ہیں اور پھر جمعو کشمیر پہ کیا پڑھیں گے اور اس سے مسئلہ کشمیر پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 فلیورال فرم گرینش ناو اویلیبل ایٹ ریکس آل فارمیسیز ویلکم بیک ناظرین تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم نیسٹر پاکستان کو جو ڈیپ جو ہے ڈیس اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر اس کے انتیجے میں جا کے تو وہاں پہ جو انہوں نے سٹینس ایک لیا ہے وہ بہت ہی حاکش قسم کا سٹینس ہے اور ایک جنگ باز قسم کا سٹینس ہے آل دو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے یا ہم جنگ ہمارا ارادہ نہیں ہے لیکن ایسے آلات میں جب دو ملکوں کے فوجی جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال سرادوں پہ کھڑے ہیں ایسے آلات میں آپ یہ بات کرنا کہ اب کشمیر کے مسئلے کا حال جہاد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یا کشمیر کے مسئلے کی طرف لوگوں کی توجہ لے جانا جہاد ہے یا ان کو کنٹریبیوٹ کرنا جو ہے جہاد ہے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ جنگ کی دوسری وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک حاکش قسم کا ریجیم جو ہے ان پلیس کیا جا رہا ہے اب وہاں پہ یہ رومرز ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو منسٹر بنایا جا رہا ہے جو ہندوستان کے خلاف نیوکلئر آتھیار استعمال کرنے کی دمکیاں دیتے رہے جو ہر دور میں ہندوستان کے خلاف جنگ کرنے کی اپیلیں کرتے رہے ہر جلسے اور جلوس میں وہ اس طرح کی اپنی شولہ بیانی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ کسی وقت بھی جب موقع ملے تو ہم اس کا آغاز کر دیں گے ان لوگوں کو اگر آپ منسٹر آف کشمیر آفیرز بنا دیں ایک ایسے حالات میں کہ جب کشمیر جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ گیا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو واقعہ بہت مایوسی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور اس مایوسی سے سبق سیکھنے کے بجائے اور اس میں یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہم نے کہاں سے غلطی کی ہے جس میں سے ایک میں نے ابھی پائنٹ اٹھ کیا کہ آپ کی پالیسی بہت پرانی ہے اور اگر آپ یہ بوجھ اپنے کندے پہ اٹھا کے دونے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں دوڑ سکتے یہ جو بوریاں ہیں جن کے اندر یہ آپ کا ساتر سالہ ریکڈ بڑا ہوا ہے ان کا وزن بہت ٹانو کے اصاب سے ہے اور اس میں بہت بڑا جو ہے وہ جھوٹ ہیں فریب ہیں اور دوکھے ہیں ان کو اٹھا کے تو آپ بھاگیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ یہ ریس جیت جائیں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے جو پاکستان کی بے رہم جو ہے بیوراکریسی نے یا جو میلیٹری ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو طوالت دینے کے لیے یا جو ملک کو لوٹنے اور اس کو لوٹ گسھوٹ میں انوال تھے اور اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی پالیسیاں بنائی ہوئی تھی یا وہ لوگ تھے جن کے کشمیر ایشو کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات جڑے ہوئے تھے فائنینشل اور پولٹیکل مفادات جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ سارے جھوٹ اور جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی تھی ان سے بہری ہوئی بوریاں اگر آپ کا اپنے کندے پہ اٹھا کے تو انٹرنیشنل کیمیونیٹی سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی حمایت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناکامی ہے وہ آپ کا مقدر ہے اور مایوسی آپ کا مقدر ہے تو اس حوالے سے یہ آپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ واپس پلٹ کے دیکھتے کہ ایک زشتہ ساتر سال میں غلط پالیسی کی وجہ سے ہم ایک انچ اپنی جگہ سے موو نہیں ہو سکے بلکہ پیچھے اٹھے کشمیر پہ جگڑا تو آپ نے یہ کھڑا کیا ہوا تھا نا کہ یہ دسپیوٹیڈ علاقہ ہے اور اس میں ہم انڈیا اور پاکستان آپس میں انگیجمنٹ ہے ہماری ہمارے مائدے ہیں ہماری گفتگو ہے ہمارے انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگز ہیں تو آپ دیکھیں کہ ساتر سال بعد انڈیا نے آرام سے اٹھا کے تو اس کو جیب میں ڈال دیا اور دنیا میں کسی ایک ملک نے بھی یا کسی ایک کام نے بھی کوئی اس کی مضامت میں بیان تک نہیں دیا اس سے آپ اندازل گا سکتے ہیں کہ you have lost your wall already اس سے پہلے ہی آپ جو ہے یہ جنگ ہار چکے تھے پھر بھی آپ نے اسی آری ہوئی جو ہے وکٹ جس کو آپ وہ کہتے ہیں کیا کرکٹ میں اس پہ دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی اور definitely آئندہ دس سال بیس سال دوسو سال یہ guarantee ہے کہ اگر یہی پالیسیوں رہیں گی تو مایوسی ناکامی اور شرمنگی جو ہے وہ آپ کا مقادر ہے اس لیے آپ پہلے پالیسیوں کو وہ کریں لیکن آپ نے اس پالیسیوں سے جو ہے وہ ان کو change کرنے کے بجائے یا ان ناکامیوں سے سبق کوٹھونے کے بجائے آپ نے مزید حاکش روخ اختیار کر لیا اب آپ نے United Nation میں اپنے جو گوڑے بدلے ہیں اور جو نئے لوگ بٹھائے ہیں ان لوگوں کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت ہی حاکش قسم کے mind کے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ fundamentalist قوتوں کے ساتھ ان کی جو ہے وار مانگرز کے ساتھ اور ان کی اس طرح کی حاکش قسم کی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ باقیدہ understanding رہی ہے ان کا سارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے تو جب آپ internationally بھی ایسے لوگوں کو install کر رہے ہیں international ہے بھی آپ جو ہے وہ کشمیر affairs کو ایسے ministers دے رہے ہیں جو چھٹانک چھٹانک کے بم جو ہیں وہ انڈیا کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کشمیر کے اندر جس کی وجہ سے صرف کشمیری میریں گے اور کشمیری میٹیں گے تو پھر میں اس ہی تاؤں کہ آپ کو next بہت بڑی ناکامی اور next جو ہے وہ بہت بری خبر کی جو ہے وہ ویٹ کرنی چاہیے اب جہاں تک آپ کی تقریر کی بات ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ تقریریں united nation میں کرنا جو ہے یہ جو کہ تقریروں کے لیے ہی فورم بنا ہے اس کا ایک process ہے اس میں تقریر ایک important چیز ہے لیکن history میں کبھی آج تک کسی تقریر کی وجہ سے وہاں پہ کوئی decision نہیں ہوا وہاں پہ جو decision ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک آپ کی principle policy کو person to person جب آپ جا کے internationally discuss کرتے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے ان کو آپ اس بات پہ convince کرتے ہیں کہ یہ ہمارا cause جو ہے یہ just cause ہے یا اس میں جو مفادات کے حوالے سے جو وہ ہوتی ہے اس کو وہ سامنے رکھے تو اس کا decision decision کرتے ہیں تو اب اگر آپ صرف ایک تقریر سے یہ امید رکھ بیٹھے تھے کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں دنیا میں کس قدر تبدیلیاں آ جائیں گی اور لوگ جو ہے وہ اٹھ کے ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ غلط توقع تھی جس کی وجہ سے اب یہ مایوسی ہوئی ہے اب آپ کو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس کا رد عمل ہے اس میں ایک بڑا رد عمل جو ہوگا وہ ازاد کشمیر میں ہوگا کہ ازاد کشمیر میں غصے کی بہرحال ایک لہر اٹھے گی لوگوں کے اندر اور آل ریڈی وہاں پہ مختلف گروپ جو ہیں وہ اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے مختلف پروگرام دے چکے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ازاد کشمیر سے جو ہے وہ بارڈر کی طرف مارچ کریں گے اور کچھ لوگ انہیں اعلان کر دیا ہے کہ وہ ازاد کشمیر سے اسلام آباد کیپیٹل سٹی کی طرف مارچ کریں گے اور وہاں پارلیمنٹ کے سامنے دہر نہ دیں گے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک نیا لیٹمس ٹیسٹ آ گیا ہے چونکہ بنیادی طور پہ یہ جو پالیسی میں ایک بہت بڑا فلاح ہے ایک کنٹرائڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ رائٹ اف سیل ڈیٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں اور وہ بات آپ اتنے زور و شور سے کرتے ہیں کہ آپ باگتے ہوئے یونائیٹی نیشن تک چلے جاتے ہیں آپ بڑی بڑی ملکوں میں لابنگ کرتے ہیں لیکن اسی رائٹ اف سیل ڈیٹرمنیشن کی جب ایمپلیمنیشن کی بات آتی ہے آپ کی اپنی جو ایڈمنیسٹریشن کے اندر تیریٹوری ازاد کشمیر تو اس وقت جو ہے وہ آپ ایک دم ایک ڈیفرنٹ قسم کے چیرہ لے کر سامنے آتے ہیں اب یہ لیٹمس ٹیسٹ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور انٹرنیشنل کیمیونیٹی نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی تو بہت بڑی انچی آواز لگا رہا ہے ان کے رائٹ اف سیل ڈیٹرمنیشن کو تو بہت جو ہے وہ اپیلیں کر رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے یا اس کو اپلائی کرنے کے لیے تو اب جب آزاد کشمیر میں لوگ اپنا ڈیمارکریٹک رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا لگے ہیں انہوں نے اعلانات کر دیئے ہیں جب وہ اس طرح کہ ڈیمنسٹریشنز نکالنا چاہتے ہیں اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا کیا ان کے ساتھ وہی لاتھی گولی والی سرکار کا کام لیا جائے گا بنیادی انسانی حقوق کو ڈس ریگارڈ کیا جائے گا ان پہ تشادد کر کے ان کو تھانوں میں بند کیا جائے گا ان کو اپنے جو ڈیمارکریٹک رائٹ آف ایکسپریشن ہے اور رائٹ آف جو ان کا موبیلیٹی ہے اس کو غضب کیا جائے گا یا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اور اس کو سامنے رکھے تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ کا ایک ایک آنفلیکٹ ہے پیراڈاکس جس کے اندر آپ ایک پھنس گئے ہیں ایک ڈبل سپیک کے اندر آپ پھنس گئے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کرویا یہ ہے کہ جہاں تک رائٹ آف سیلوی ٹرمینیشن یا بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے تو وہ صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو پرو پاکستانی ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو رائٹ آف سیلوی ٹرمینیشن کی اور کاموں کے آکے خود ارادیت کی اور خوصفا جمع کشمیر کے لوگوں کی جو ہے وہ آکے آزادی کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں تو اب یہ تاریخ میں ایسے لعمات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آتے ہیں کہ جب یہ چیزیں جو ہے ان کو زیادہ عرصے تیک اس طریقے سے کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ایک تو یہ صورت ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے مثلا اگر کوئی بارڈر کی طرف مارچ کرتا ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک خطرناک سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کی لائف یا لیبرٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو یہ کام بھی تو حکمران طبقات کا ہے کہ وہ ایسی سیچویشن کو پیدا انہیں سے روکیں بجائے اس کے کہ عوام کو ان کے رائٹ سلب کریں چونکہ وہ اگر اپنے رائٹ جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں and just because they are ایکسرسائزنگ their rights تو ان کی وجہ سے اگر کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے جو آپ کے لیے خطرناک ہے تو پھر یہاں پہ فارمولا یہ نہیں ہوں چاہیے کہ آپ لوگوں کو ان کے رائٹ ایکسرسائز کرنے سے روکیں بلکہ یہاں پہ فارمولا یہ ہوں چاہیے کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں اگر آپ انڈیا کے ساتھ کوئی باعزت honorable settlement جو ہے وہ negotiate کرنے میں ناکام ہے اگر آپ international community کی کوئی considerable substantial support لینے میں ناکام ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا باعزت راستہ اختیار نہیں کر سکتے جس کی ویسے کشمیر ایشو حال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایشو کے ساتھ آپ کی خواشات اور wishful thinking زیادہ جڑی ہے اور حقائق سے آپ بہت دور ہیں لیکن اس کو آپ بنیاد بنا کے تو آزاد کشمیر کے اندر جو genuine political struggle ہے یا وہاں کی جو genuine political forces ہیں جو وہاں کی درتی کی ازادی کی بات کر رہے ہیں یا اپنے وسائل کے خود ملکیت کی بات کر رہے ہیں یا اپنے بارے میں decision کرنے کی اختیار کی بات کر رہے ہیں ان کو اگر آپ لاتھی اور گولی سے آنکھیں گے یا ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے یا ان کو آپ جو ہے وہ arrest کریں گے یا restriction اس طرح کی بھی لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ human rights کشمیریوں کے rights اور human rights یا ان کی freedom یا ان کی democratic rights میں interested نہیں ہیں چونکہ وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ border کے اس پار جو کشمیری ہیں وہ آپ کی عمل داری کے اندر رہے ہیں اور آپ کی full custody میں اگر آپ کی full custody میں آپ ان کو جو fundamental human rights ہیں اس سے محروم رکھتے ہیں ان پہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں ان کے democratic rights کو deny کرتے ہیں ان کی civil liberties پہ پہرے بٹاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی policy میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت پردہ تھا وہ چاک ہو جائے گا اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ government کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی situation میں اس طرح کے اقدامات کرے کہ عوام کے rights بیس exercise ہوں اور جس وجہ سے عوام کسی ناراضگی کا یا غصے کا یا انرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں اس issue کو discuss کریں کہ وہ issue حال کی طرف تو آئیں اور حال کو آپ پہلے table پہ تو رکھیں کہ اس کا یہ نقشہ ہے ہمارے پاس حال کا اور اگر انڈیا اتنے قدم جائے گا تو ہم اتنے قدم جائیں گے اور اس کی یہ material شکل بنے گی جس کی وجہ سے ہم اس سے باہر نکلیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اب یہ کریں کہ آپ کم از کم یہ concentrate کریں کہ ازاد کشمیر کی جو ازادیاں ہیں ان کو سلب کرنے کے بجائے ان میں اضافہ کریں ازاد کشمیر جو ہے اس کے پاس جو اختیارات چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو تھے جس کے بعد آپ نے مختلف قسم کے انفیر قسم کے ان ون سائیڈ ماہ دے کر کے ان اختیارات کو ختم کیا جیسے ماہ دائے کراچی یا اس طرح کے دوسری جو آپ کے افیرز ہیں اور جو سیٹلمنٹ ہے اور جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو آپ ختم کر کے ازاد کشمیر کو اس کے اختیارات واپس کریں جس کی بنیاد پہ ازاد کشمیر ایک ایسے مارڈل کے طور پہ سامنے آئے جس کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کے جو باقی ایسے کے لوگ ہیں ہوا وہ گلگت بلدستان کے لوگ ہوں جمع کشمیر کے لوگ ہوں یا لڈاہ کے لوگ ہوں اس کو ایک مارڈل کے طور پہ دیکھیں کہ this is what we call freedom this is what we call ازادی this is what we call civil liberties یہ سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ ایکنامک سوشیو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے یہ خوشحالی ہے لوگ آسودہ ہیں ان پہ اوپر ظلم اور تشادد نہیں ہو رہا ہے ان کو جیلوں اور تھانوں میں بند نہیں کیا جا رہا ہے ان کے مارچ اور ان کی جو ہے وہ نان وائلنڈ سٹریگل جو ہے اس پہ پیرے نہیں بٹھائے جا رہے ہیں تو وہ کام کر کے تو آپ جو پیغام دنیا کو دے سکتے ہیں وہ اصل پیغام ہوگا یہ پیغام تقریروں سے نہیں ہے یہ عمل سے ہے عملی طور پہ اگر اس طرح کے ون سائیڈڈ قسم کے ظالمانہ قوانین موجود ہیں اور ازاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق سے مختلف ہلو بانوں سے اور مختلف جو ہے وہ کانٹیکس میں ان کو روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ آپ کی جو ایکشن ہے اور آپ کا جو تقریریں ہیں ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے جو آپ کو کلوز کرنا چاہیے ان ون سگین آپ کے خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی کوئی آپ کا پرسنلی نہیں ہے کہ یہ آپ کے نظریات ہیں آپ کے یہ نظریات ارگز نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ ماضی کیا جو گند ہے اور ماضی کا جو بوجھ ہے اس سے آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے یہ آپ کی بیوروکریسی نے خواہ وہ سیول ہو یا میلیٹری ہو اور آپ کے جو میلیٹری باسز نے یہ جس طرح کا انفیر قسم کا سسٹم کریئٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح کا انفیر قسم کا رشتہ کریئٹ کیا ہوا ہے ازاد کشمیر کے ساتھ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو آن کریں آپ اس کو جو ہے وہ جدید مادرن ڈیمارکریٹک رولز اور روشنی میں دیکھیں اور اس حوالے سے آپ اپنا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں بنائیں تو تب جا کے یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نئے دور کے لوگ نئے جو ہے ایک اپروچ لے کے ایک نئے طریقے سے اس مسئلے پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس پہ پھر کبھی اگلے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے فیلال ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں خدا حافظ